موسیقی آراب ناظرین میں محمد دستکیر آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ستھار نیوز راجیندر نگر کانسٹنسی کانگریس ایم ایل اے کینڈیڈیٹ کارتی گرڈی نے آج اتہ پور ڈیویجن کے جلال بابا نگر اور بھوپال نگر کے ایریوں میں پیدل دورہ کیا عوام نے کارتی گرڈی سے یہاں کے روڈو روڈز اور ڈرینیز اور سٹریٹ لائٹس کے پرابلمز کافی سالوں سے ہے یہاں کے ایم ایل اے کو کتنے بار ہم لوگوں نے کمپلینٹ بھی کی لیکن ایم ایل اے پرکاش گرڈ نے ہماری تکلیفوں کو نظر انداز کیا کارتی گرڈی نے عوام سے وعدہ کیا کہ آپ لوگ ایک بار کانگریس پارٹی کو ساتھ دیں آپ کے ساتھ سبھی تکلیفوں کو دور کرنے کے ساتھ آپ لوگوں کو ذاتی گھر اور آپ کے بچوں کو پڑھائی کی بھی ذمہ داری لوں گا اسی کے ساتھ جلال بابا نگر میں پبلک میٹنگ اور سلیمان نگر میں کانگریس پارٹی آفیس کو بھی اناؤگریشن کیا اور اس پروگرام میں سینئر لیڈرز حمید خان محمد فہیم شیخ ساجید محمد یوسف شیخ خاجہ محمد صدیق محمد نواز سید سلیم الدین خادری حاجی مستان محمد اسماعیل صدام اور محمد ایوب بھی شامل تھے محمد صدیق محمد حاجی محمد صدیق محمد س 3 rebuilding Beyonce ایتنے سال ہو گزر گئے پانچ سال کجھ بھی نہیں ہو سکتا 15日 میں 15 10 حسنت how 20 3 4 3 دیتے پھولتے آپ کے گاؤں میں پہلے پتہ دیئے نہیں دیئے آپ پتہ کرو سنگشوہد نے پتہ کرو سنے میری بات پرو سنا خصمت کو میں پتہ کرو وہ طرف میں ہم چیزے لے کے طرف جب دینا پتہ دیکھیں جاتے پتہ دیئے نہیں دیا بچوں جا ہماری بات پہلے پتہ ہماری بات پیویی پتہ کرو موسیقا 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 مجید بھیر کے نام سے ہر most ستم کو اکڑا موسیقا 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 موسیقی 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 ہمارے کان تک پہنچے نہیں ہم کام نہیں کریں پر یہ بات آج سولی راہ اندر ہلکہ جو آپ کو پتا ہے ہمارا پورا کانسنسی راہ اندر کانسنسی اس کے ہلکے میں آتا آپ کا امیلے کو نے پتا ہے امہ آپ کو کوئی پچھانت ہے نام سے آپ کے امیلے کو بولو کوئی ہمارے بھائی پچھانت ہے کیا نوجوان بھائی دس سال سنو امہ میری بھائی بھائی آبی سال سے یہاں پہ آپ کا ایک امیلے ہے جو آپنا راہ اندر ہلکے سے تعلق رکھتے ان کا نام ہے جناب پرکاش گاؤ کوئی پچھانت ہے ان کے نام سے آپ کب آپ اپنی بستی میں دیکھیں آپ دیکھیں امہ آپ کو اپنے امیلے کے بستی میں کبھی دس سال سے کبھی آیا نے آپ کی بستی کبھی آپ کے مسائل نے پوچھا کہ امہ کیسے ہے بچے کا پڑھائیں کیا اور آپ پوچھے نہیں کبھی کبھی پوچھے نہیں پر اب آئے گا زور پتہ ہے آپ کو کب کئی کے لیے یہ وقت کارتک انہاں بولے تو جانے میں میرا نام کارتک ریٹی ہے میں تمام اپنی یہاں پہ آزو بازو بستی امیم پارڈی ہو سلیمان نگر ہو یا چوبیس پہ ہو یا قیم نگر پہ ہو ہر ایک بستی کا دورہ کر رہا ہوں اور پہلا چیز میں ووٹ نہیں پوچھ رہا ہوں امہ میں پہلے آپ کا مسائل پوچھ رہا ہوں کیا کام ہے بستی میں پوچھ رہا ہوں اس کے بعد میں تقریر میں ووٹ پوچھنے کا کوشش کر رہا ہوں میں آج بھی آپ کا مسائل پوچھا آپ کے مسائل پوچھتے ہوئے یہ پتا کر رہا ہے کہ کس طرح سلیمان پارڈی میں پانی کا مسائل ہے پریشانی ہے کس طرح سلیمان نگر میں ڈرینیز کا مسائل ہے وہی طرح اپنے کنے بھی وہی ڈرینیز کا کام وہی پانی کا کام مجھے پتا ہے ہمارے ڈاک صاحب تقریر میں بہت بڑے بڑے بات بتائے دلی کے اور ہیدرباد کے آپ ایسے چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے آپ کا وزیف آپ کا پنشن کا کام آپ کا ہوئی کام سے تعلق رکھتے آپ کو پینے کا پانی سے تعلق رکھتے آپ کا خود کا روڈ کا تعلق کرتے بچے کا سکول کے اس چیزوں سے آپ تعلق رکھتے تو میں بتاتا ہوں سنیے آپ دو وقت پہ رائے اندر حلقے میں اور کون جیتا کون بی جے پی ٹی لی پر کینڈیٹ جیتا یہ وقت بھی آپ سمجھو تقریباً چاڑے چار لاگ وٹھر ہے اس حلقے میں ساڑے چار لاگ وٹھر میں ایک لاگ وٹھر ہے مسلمان کا تو مجلیز کبھی جیتے گا ہی نہیں آم مجلیز کو ووٹ دے کیا اس کا مطلب ہو گیا آپ کا ووٹ ہو گیا بیکار تو اب آگیا ٹی آر ایس پارٹی ٹی آر ایس پارٹی سے تو آپ کے ہمارے نوجوان بھائی بہت سارے پڑے ہوئے آپ سمجھ جو کہ ٹی آر ایس پارٹی کو ووٹ دینا سیدھا ووٹ جارہ موڈی کو ہر وقت ٹی آر ایس پارٹی کا ووٹ پارلمنٹ میں گیا ہر وقت بی جی پی کو گیا موڈی کو گیا اور خاص کر آپ ہر ایم ایل ای جو دس سال سے یہاں پہ ہے وہی ٹی آر ایس پارٹی پورے کیرائے گھر کے خود کے گھر کے کوئی ہے ہی نہیں کیا پورے کیرائے گھر ہمارا سنو سنو ہمار میرے بات شانتی سے سنو اب بارہ سال سے رہن تو بیس سال کیرائے گھر میں ہی ہے نا ہمارا کانگریس پارٹی کا ایک ایسا سکیم ہے سنو پچھوں کو شانت کرو پیچھے آپ سننا ہے پوری بات جو گریب کیرائے گھر میں ہیں جو چھوٹے گھر میں جس کو کو گھر بس نہیں ہوگی ہر ایک گریب کو جو کیرائے گھر میں رہتا ہے ان کو سو سو گس کے پٹے کرائیں گے یہ گورنمنٹ لائنڈ کا بہت جو بڑا جگہ ہے ہم ہمارے ٹی آر ایس پارٹی کے طرح جوٹ نہیں بولتے ہم سب کو دو دو بیٹروم بولے نا دو دو بیٹروم پلٹ دلائیں گے کان ہے آیا دو بیٹروم آپ کو آپ کو ہمارے واس کان صاحب تو آپ کے بستی کے اگر کام نہیں ہے تو ان کے کان پکڑو ان کے گھر کے سامنے آ کے درنا دو ہر ایک ہماری اموہ کو میں آپ زبان دیکھے جاتا ہوں ہمارا ہے پہتیس سال کا سیاستی دورہ ہم آج کل آج کل پر سو آنے والے لوگ نہیں ہے پہتیس سال سے ہم سیاست میں ہمارا زبین زبان جب دیکھے جاتے تو پتر کا لکیر ہوتا ہے ہم یہاں پہ زبان دیکھے جا رہے کہ ہر ایک کرائے گھر میں جو جو بھی ہمارے اماغ گریب ہے ان کے سب کے نام پہ سوسو گز کے پٹے کرائیں اور ایک اور ایک بات سکول جاتے بچے آپ کے پرائیویٹ سکول کو جاتے ہیں مسلمان بچے پڑھنا چاہیے جب ان کا ترقی ہوتا جب آپ کی گریب ہٹی ہے وہی سوچ سے میں بتاتا ہوں مسلمان بچے جو رائے امدر ہلکے میں پانچ سکول فیس میری جب سے میں دیتا ہوں یہ بھی میں زبان دیکھ جاتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے خان ساب کوئی پھول اور ایک بات میں کہ اور جانا ہے اما میرے کو کیا پوچھ رہا آپ مجلس کا مائم کا کارپوریٹر روم آئیں آپ کے امیلے ہو سنو دس سال میں ایک بار آنے والے امیلے کو ووٹ مجلس پارٹی جو آپ کی پارٹ آپ ووٹ پوچھنے آئے گا تھوڑی دن میں آپ کا ووٹ بیکار مک کریے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کانگریس پارٹی کے ساتھ رہے گا آپ کے ہر مسائل ہم آپ کے بیچ میں رہیں گے ہر مسائل کے واسطے ہم ساتھ ست